تو اسلام علیکم گائیز ویڈیوٹیو چینل میں ہوں محمد ندیم اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں ندیم عباس اوفیشل تو چناب آج کی ویڈیوز کچھ دن پہلے ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں دیگر شیعہ کے علماء نے اس میٹنگ میں اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور دیوبندی جو کہ سپاہ صحابہ کے جو ٹھیکے دار ہیں نا انہوں نے کہے بھی صحابہ کرام گستاخی ہو گئی یہ وہ یہ تقریباً ویڈیو پوری ہے تقریباً آٹھ منٹ کی ویڈیو ہے آگے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے امید ہے آپ کو ویڈیو چلے گئے گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں مزید ایسی ویڈیو ہم چینل پر لاتے رہتے ہیں تو فرنڈ جی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے ٹھیکے دار ہیں مطلب یہ کہ ہمیں یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے گستاخ ہیں تو ہم کافر ہو گئے اور یہ دین کے ٹھیکے دار ہیں یہ اہلِ بیعت کی گستاخی کرتے ہیں یہ اور پنچتن پاک کی گستاخی کرتے ہیں بارہ امام چودہ مصوم کی گستاخی کرتے ہیں پھر یہ بھی یہ اسلام کے ٹھیکے دار ہیں اور یہ کہتے رہتے ہیں بھی شیعہ کو پاکستان سے نکالو شیعہ کو ہم یہاں سے نکالو نہیں مجھے یہ بتاؤ یہ تمہارا ملک تمہارے باپ نے بنایا جو تم ہمیں یہاں سے نکالو گے پہلے تو اس بات کا جواب تو یہ ملک شیعہ ایک شیعہ بندے نے بنایا کہتے ہیں محمد علی جنار نے یہ ملک بنایا تھا ہم آپ کو نکالیں گے یہاں سے سمجھا رہی ہے بات کو چلے فرینڈ آپ کا قیمتی باز ہے کہ اگر آپ ویڈیو شروع کرتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو چلے گی یہ دیکھیں انہوں نے ایڈیٹنگ ویڈی کی یہ جو بل ہے یہ سب کچھ اپنے یہ دیسائیڈ کرے گا جیسے بل اللہ اپنے بچوں کو کھا جاتا ہے یہ بل پاکستان کو نہ کھا جائے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جب سارے عقائب بل کر ٹی تو سب سے پہلے ہم نے اس پاکستان محمد رسول اللہ پر بات کرنی چاہیے کہ ہمیں رسول اللہ کو کیسے ماننا ہے ہاں نا تلیف کے بات کرو ایک کہہ رہا ہے نور جیسا ایک کہہ رہا ہے جو مرتا کے تم خود کر رہے ہو یہ جو بد بھو رہا ہے تم نبی کو نبین نہیں سمجھتی اور رسول کے بعد پھر اہلِ بیعتیں اہلِ بات کے بعد صحابہ آتے ہیں یس اور صحابہ تو تم برا کہتی نہیں ہے بس آپ برو کو صحابہ کہتے ہیں اس مسئلے کو اگر آپ سیدھا کر لیں اگر آپ یہ اگر آپ یہ اگر یہ مسئلہ بھی گئے گا یہ میں کچھ بھی جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو صحابہ کو دور کی بات آپ کو ان کو مسلمان پروف کرنا پڑے گا کہ وہ مسلمان بھی تھے یا نہیں تھے اگر یہ کوٹ میں جائے گی تو یہ سارے مسلمان کی کٹیگری سے بھار ہو جائیں گے کیونکہ جو قرآن کہہ رہا ہے یہ یہ کرے گا وہ دائر اسلام سے بھار ہے تو ان سب نے وہ سارے کام کیے جس سے وہ دائر اسلام سے بھار ہے مگر آپ ان کو جو کہنا ہے کہتے رہی ہے ہمیں اس سے کوئی انٹرس نہیں ہے مگر جو ان کی اوقات ہے ہم ان کو وہی کہیں گے ہاں بھائی آپ ان کے عزت کریں آپ ان کے اعترام کریں لیکن ہم نہیں کریں گے ہم اہل بیعت کے سامنے جو بھی آئے گا اہل بیعت سے جو بھی جنگ کرے گا ہم خوش کی عزت کریں گے وہ کیا کہہ رہا ہے چاہے وہ مرکسہ کا باپ ہی کہہ رہا ہے فکہ جعفریہ میں جو کچھ ہے وہ آپ کو بتائیے تو فکہ انفیہ میں یہ اپنا فکہ انفیہ چلاتے رہے ہیں فکہ جعفریہ چلاتے رہے ہیں بیشہ ملعون جو پلید ابن پلید ہے کچھنے صحابہ نے ایک دوسرے کو نبی کے سامنے گالیاں دی وہ گالیاں بھی کتابوں میں موجود ہیں وہ کتابیں ملعون میں پاکستان میں کھلا کھلا بک رہی آپ نے جب اس کا صدباب نہ کیا تو اس مملکت میں کتابیں لکھی گئی رشید ابن رشید سیدونا یزید یزید ملعون جو پلید ابن پلید ہے اس کو کہا جا رہا ہے کیا رشید ابن رشید یہ عزیز کو کہتا ہے یہ تشیعنے بدماشوں کا رستہ رکا ہوا ہے بے شکر ہم امیر صلی اللہ علیہ کی اس وسیعت پر عمل کر رہے ہیں جو حسنین کریمین کو فرمائی تھی کونہ لطولم خصمہ وللمظلوم عونہ ہمیشہ ظالم کے دشمن بن کے رہنا اور مظلوم کے ساتھی بن کے رہنا ہم لوگوں نے ہمیشہ ظالم کی دشمنی کی خاطر دشمنہ نے اہل بیعت پر تبرہ کیا ہے آخری جملہ بات کو تویل نہیں کروں گا اس بل کو اپنی طرف سے اور جتنے علماء یہاں موجود ہیں سب کی طرف سے مسترد کرتے ہیں مردود قرار دیتے ہیں لانت بیشتے ہیں اس بل کے اوپر اور ہم واضح اعلان کرتے ہیں کہ ہم تمام وہ صحابہ کرام جن کے دل میں علی علی دھڑکتا ہے ان سے پیار کرتے ہیں ہمارے پاس صحابی کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ اس کے اندر غیرت پائی جاتی ہے غیرت ایمانی کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ علی سے محبت کرتا ہو ہر وہ شخص جو غیرت سے آری ہو ذلت جس پر تاری ہو اچھوں کی جس سے مماری ہو بروں سے پکی یاری ہو ہم اس پر لانت بھیجتے ہیں بھیجتے رہیں گے بھیجتے رہیں گے تو جناب یہ دو بندوں کی میں نے ویڈیو شیئر کر رہی ہے اور یہ تری بہت سات منٹ کی ویڈیو ہے آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں آپ کو یہ شیعہ میٹنگ کے سب آپ کو مل جائے گے انٹرویو وہاں پہ اور ہم میں بتا رہا تھا کہ دیکھیں صحابہ کا ایک الیدہ وہ ان کا مقام ہے ان کی عزت ہے ٹھیک ہے لیکن جن کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو مانو ہم ان کو شیعہ کٹ کے مر سکتا ہے لیکن ان کو کبھی نہیں مان سکتا مجھے یہ بتاؤ بھئی کبھی ہم نے آپ کو یہ بولا ہے کہ یار اہلِ بیعت کو مانو یا ہم نے کبھی قومی سمبلی میں کوئی بل پاس کروایا بھئی یہ اہلِ بیعت کو نہیں مانتے ان کو بولیں کہ اہلِ بیعت کو مانی ہمیشہ تم ہی ایسا کام کیوں کرتے ہو تو مانتے ہی ان کو جن کو تمہیں یہ بتانا یہ تمہیں منظور کروانا پڑتا ہے بھئی یہ تب کا ان کو نہیں مانتا ان کو ماننا چاہیے سبردستی مروا ہوگے کیا مجھے بتاؤ دین کے ٹھیکے دار ہو گیا شکلیں دیکھو اپنی جا کے آئینوں میں پھر مجھے بتانا فرنٹ امید ہے آپ کو ویڈیو چلے گی ویڈیو چلے گی تمہاری چینل کو سبسکرائب کر دیں مزید ایسی ویڈیو لات رہتے ہیں کلیں ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ